عوض بیلہ امن الشیطان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جعبید غفاری آپ کی خدمت میں حاضر اور آج درہ آپ کو لہجہ تھوڑا اور لگے گا یا ٹینشن مالا لگے گا میری طبیعہ ذرا اخراب رہی ہے آج بہت زیادہ لیکن آج ویڈیو بنانا اس لیے بہت ضروری تھا کیونکہ الحمدللہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ جو میں اپنی ویڈیوز میں کہتا آیا ہوں وہ اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا ہے اور مجھے امید تھی اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہمیں بہت بڑی کامیابی دے گا اور عمران خان کی شکل میں جب سے وہ آئے ہیں وزیراعظم بنے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت حمد دیئے اور ان کے توسل سے پاکستان ماشاءاللہ مزید مستقم ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں اور مزید بھی دیکھیں گے اور جو نہیں مان رہے تھے جو نہیں سمائی رہے تھے وہ ان کو اب کا مزگم سمجھ جانا چاہیے کہ یار ابھی اور کیا اللہ تعالیٰ وہ دکھائے آپ کو کہ اس وقت جب ہماری صورتحال انتہائی ناکس ہے انتہائی خراب ہے اور ہمارے فینانشل کرائسز ایک طرح سے چل رہے تھے تب اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد فرمائی اور ہمارے وزیراعظم جس طرح جس طرح وزیراعظم ہمارے مسجد نبی میں روتے ہوئے دعا کر رہے تھے وہ تصویر وائرل تو ہو گئی ہے لیکن اس تصویر نے ایک طرح سے درد وہ ہمیں دکھایا کہ جو قوم کے لیڈر میں درد ہونا چاہیے وہ ہمیں نظر آ گیا اللہ تعالی نے جو پاکستان کو دینی ہے انشاءاللہ وہ تو مزید بڑھے گی آج جو عمران خان صاحب کی تقریر تھی بزیراعظم خان صاحب کی جو تقریر تھی وہ بھی ماشاءاللہ دیدنی تھی اور انہوں نے جو موجودہ صورتحال سے پردہ اٹھایا ہے کہ ہمیں اب آئی ایم ایپ سے کم قرضہ لینا پڑے گا عوام پر کم بوجھ پڑے گا قوم پریشان کم ہوگی قوم کو نہیں بگتنا پڑے گا ہم جو قرضے پورے سیاستدانوں نے یا پوری پرچھلی حکومت نے لیے وہاں اتار رہے ہیں اور اس کو اتارنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالی آپ کو خان صاحب مزید تاکر دے میں اب تھوڑا سا اپنے طریقے سے اپنے سٹائل میں ذرا سمجھاتا جاؤں کہ پاکستانیوں آپ کو کتنا بڑا کتنا بڑا پیکج ملے یہ تاریخی پیکج ہے تین بلین یو ایس ڈالر جو کہ پاکستانی تقریبا پونے پانچ کھرب بنتا ہے اس کو تو آپ رکھ لیں نا انہوں نے آپ کو کہا کہ یہ ذرا آپ نے جو برابر کر لیں حساب جو آپ کے جو اندر کے خسارہ ہے اس کو کم کر لیں اور تین بلین یو ایس ڈی ڈالر امریکی ڈالر اتنا ہی یہ نہیں کہ آپ کو تیل دیا جائے گا اور تیل دیا جائے گا بغیر سود کے اور دیا جائے گا یہ ایک سال میں اب آپ ایسے سمجھ لیں کہ مجھے کوئی ایک لاکھ روپیہ دیتا ہے کہ بیٹا یہ ایک لاکھ روپیہ پکڑو اس پر ہم تم سے کوئی پیسے نہیں لیں گے آپ نے ایک لاکھ کا کام کرنا ہے کاروبار کرنا ہے جو بچاؤ وہ تمہارا ہے ہمیں ایک لاکھ روپیہ ایک سال بعد واپس دینا یہ کتنا بڑا پیکیج ہے اور ایک لاکھ تو میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں تین بلین یو ایس ڈالر اللہ تعالی نے اتنی بڑی مدد فرمائی ہے اور اس جگہ سے مدد فرمائی ہے جہاں پہ اس کا سب سے بڑا گھر ہے یہ اللہ تعالی کا ایک ہمارے لیے بہت بڑا توفہ ہے عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو مزید بھی اس طرح کے پیکیجز ملنے کا امکان ہے مختلف جگہ سے تو اللہ تعالی آپ کو مزید طاقت دے اور میرے جو دوست آج بھی تنقید کر رہے ہیں وہ پوسٹ میں دیکھ کے مجھے جلہ نہیں ہوتی ہے تکلیف ہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ان عقل کے اندھو کو شاید تھوڑا سا عقل دے دے کہ اس وقت تو کم از کم بندے کے بچے بنو اس چیز کو تو اپریشیٹ کرو کہ ایک بہتری لائیا ہے عمران خان ایک بہتر پیکیج لائیا ہے آئی ایم ایف سے جان چھڑوا رہا ہے آپ کی اور اللہ کرے کہ یہ جو مزید دو تین جو خبریں انہوں نے کہا کہ آنے والی ہیں خوشخبری آنے والی ہیں وہ بھی آ جائے آئی ایم ایف سے ہمیں زیرو لینا پڑے کرزہ لینا ہی نہ پڑے جو ہمارے چوروں نے جو کرزہ لی ہے وہ ہم اتاریں گے اور وہ اتارنے کے لیے ہمیں اس طرح کا مستحق کرزہ رضا کرنا پڑے گا اور خان صاحب اللہ تعالی آپ کو مزید عزت اور مزید حمت مزید استقامت اطاع فرمائے جس طرح آپ کی شکل سے اور آپ کی بات سے لگتا ہے نا وہ لیڈرشپ اللہ تعالی آپ کو بخشے طاقت بخشے اور ایمان مزید آپ کا تازہ کرے اور ہمارے جو بے ایمان کرب چور اور جو ابھی دو رہے ہیں پاکستان بدلے میں کیا دے گا اللہ تعالی ان کو یہ جواب وہ خود ہی دے دے کسی طریقہ سے ان کے حقل میں ہدایت دے دے اللہ تعالی بہتر کر دے کہ ان کو بے ایمانوں کو کم از کم شرم آنی چاہیے اور اس نے آج جو کہا ہے نا نا رو نہیں دوں گا اس پر اور آگ لگ گئی ہے ایک چور نے ٹوئیٹ کیے کہ وہ ہم نے تو مانگا ہی نہیں ہے اور تمہارا تو نام ہی نہیں لیا اس نے اس نے تو کہا کسی کو نا رو نہیں ملے گا کسی کا مطلب کوئی بھی ہو سکتا ہے چورو وقت آگیا ہے تمہارا اعتصاب تو ہو گئی ہوگا لیکن اللہ تعالی کا توفہ جو تین یوئس بلین ڈالر آج ملا اور پورے سال میں جو تیل ملنا ہے وہ اللہ تعالی کا خاص توفہ ہے اللہ تعالی میں اس کو صحیح معنوں میں خرچ کرنے کی وہ ہدایت دے اور جو بے ہدایتیں ہیں جو کرپٹ ہیں جو چور ہیں انشاءاللہ وہ شکنجے میں آئیں گے اور پاکستان مزید مستحقم ہوگا پاکستان مزید مضبوط ہوگا اور پاکستان کا نام مزید روشن ہوگا خان صاحب اللہ تعالی آپ کو مزید حمت اتا فرمائے انشاءاللہ آپ ہی ہمارے جو مقدر ہیں پاکستان کے وہ بدلیں گے میں اپنا انٹرڈکشن کروا دوں میرا نام جعوید غفاری ہے اور غفاری بکتا نہیں ہے مجھے پچھلی ویڈیو جو میں نے بنائی تھی پاکستان ریلوے کے حق میں اس کے نیچے لکھا گیا تھا لفافہ فرام پی ٹی آئی میں لانت بھیجتے ہوں لفافے والوں پہ میں لانت بھیجتے ہوں لفافے کا الزام لگانے والوں پہ میں لانت بھیجتے ہوں دینے والوں پہ چورو تم لوگ یہ جو لفافے کرتے رہے ہو نا پہلے یہ اس کا سمبہ رہے جو ہم ضلیل ہو رہے ہیں اب لفافہ نہیں اب انشاءاللہ عزت اور اللہ تعالی مزید ہمیں استقامت عطا فرمائے گا اور اللہ تعالی ہمیں مزید جرت عطا فرمائے گا کہ ہم چورو کا بھی مقابلہ کریں گے کرپٹوں کا بھی مقابلہ کریں گے اور پاکستان کو بہتر بھی ہوتا ہوا دیکھیں گے اللہ تعالی نے ہمیں سچا لیڈر عطا فرمایا ہے اللہ تعالی اس کو مزید استقامت دے آمین سم آمین چورو وقت قریب ہے انشاءاللہ تمہارا